ریکھنے کا آپ کی ٹکٹ کے اوپر لگتا ہے وہ بھی زیرو کر دیا گیا پھر ویڈولڈن ٹیکس ایک جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ سینما کو دیتا ہے پھر آگے ڈسٹیبیوٹرز کو دیتا تھا وہ غالباً سیون ٹو ایٹ پرسنٹ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے دس سال کے لیے اگر آپ سینما بناتے ہیں اور اس کی ٹکٹ تین سو روپے ساڑھے تین سو روپے ہوتی ہے تو اس سینما کا دس سال کے لیے اس کی انکم کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اصل میں فلم بننا اس لیے بند ہوئی کہ پاکستان میں سینما بند ہو گئے جو پنڈی ہے itself because I come from پنڈی رابل پنڈی وہاں بھی جو سینما تھے وہ لینڈ مارکس ہوا کرتے تھے شبستان گلستان نادر سینما اور لاہور میں بھی پنجاب میں بھی کراچی میں بھی یہ لینڈ مارکس تھے لوگ اگر کسی راستہ بتاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ وہ سینما سے یہوں کر لیں لیکن انفرشنٹلی جس دور کا میں ذکر کر رہی تھی اس کے اندر وہ سینما ہاؤسز پیٹرل سٹیشنز بن گئے شادی ہالز بن گئے اور پھر اس کے بعد پلازاز بن گئے اور کہانی ختم ہو گئی لیکن ہم نے اس کو انسینٹروائز کرنے کے لیے کہ اگر اسی طرح سیٹیز میں دوبارہ سے سینماز بنیں گے تو ان کی انکم دس سال کے لیے ٹیکس اگزیمٹڈ ہے اور جو میں نے آپ کو باقی تمام چیزیں بتائیں کہ اگر کوئی بھی کورپرٹ سیکٹر فلم اکیڈمی میں فلم لاب میں فلم سٹوڈیو میں انویسٹ کرے گا تو وہ بھی ٹیکس اگزیمٹڈ ہوگی وہ انکم تو یہ انفرمیشن آپ لوگوں کو اپنے سٹوڈنٹس کو بتانی بہت امپورٹنٹ ہے that will incentivize them to take up this as a profession اور societies بھی انسینٹوائز ہوں گی parents بھی انسینٹوائز ہوں گی تو یہ اس لیے انفرمیشن ضروری ہے ویب سائٹس کے اوپر یہ ساری انفرمیشن پڑی ہے فلم پولیسی اگر آپ لکھیں گے تو آپ کو فلم پولیسی مل جائے گی کچھ چیزیں ساتھ ساتھ فلم فائننس فنڈ اور سی ایس ایس ایر انکلوزن لاؤ بائی لاؤ وہ ڈیفرنٹ اپروول سے کل وہ ہوا ہے اور پی ایم آفیس تو وہ ساری چیزیں جو سسٹم کا حصہ ہے ایف بی آر کا ٹیکس انسینٹیوز کے لیے اس طرح ساتھ ساتھ ہو رہا ہے و Pete – ایس 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 ایف بی آر کا ڈیف بی آر کا ٹیکس انسیک کا ڈینفرسٹرکچر کا hiszہ بن چکا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کا میڈیا سٹاڈیز اینڈ کمیونیکیشنز جو ہوتا ہے مگر اس کا فلم سیگمنٹ بہت کم یونیورسٹیز میں ہے اب پرائیوٹ سکولز جو ہیں وہ کافی انویس کر رہے ہیں انٹو فلم تینک تو دیرز ایڈیمان فرشور اور اس کو اگر اس طرح کی پولیسیز انسینٹیوائز کریں گی تو ایم شور کہ فلمیں بھی بننا شروع ہو جائیں گی اور پاکستان کی ایک بہتر آواز ایک مسپت آواز ایک narrative building for pakistan positive staging of pakistan across the world ایک ورنیب انوارمنٹ خود بہ خود with time it will take time but it will eventually i am a firm believer کہ وہ شروع ہو جائے گا ایک پورا process 66% of the youth below the age of 30 is huge and they have to engage into something constructive something entertaining because of this exposure of social media around the world our youth is different from what we were as youth so we have to understand that also and universities like yourself i think اگر وہ اسی طرح کی engagement positive engagement younger generation کی اور student body کی رکھیں گے تو i think it's a huge public service to this nation also تو یہی انسینٹیو اس فلم پولیسی کے تھا and i would also like to acknowledge the efforts of my colleagues here from ministry of information and pakistan television میریتا when i came here so there was this one person in ptv dedicated to films that was a news to me also because یہ پریشکی دفاہ ایک بڑا میں بڑی پیشنیل کیس کے بارے میں وہ ایک unfinished task رہ گیا تو which of course الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ٹین کے ساتھ اور سوہیل صاحب MTPTV has that interest also secretary has really helped in film policy جو ہم نے مرتب دی ہے کی ہے تو i think with such initiative جو initiative لیا ہے فاطمہ جنہ یونیورسٹی نے یہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ سفر کا آغاز ہوگا کہ آپ اس طرح کی partnerships کے ساتھ private public partnerships public public partnerships کے ساتھ آپ یہ چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ptv platform is always here آپ کو کسی کسی کی assistance چاہیے for your students for our studios for their internship i think i would request the md ptv to start an internship program with your student body who have participated so there's something practical the experience also of broadcasting and ptv has that infrastructure with no private channel has وہ ایک کمروں میں دو دو کمروں میں کھلے ہوئے ہیں مگر ptv as a national broadcaster and i think student body کے لیے بھی ایک اچھا experience ہوگا national broadcaster کے ساتھ experience کرنا کہ how things are broadcasted their products can be broadcasted also so وہ internship summer program winter program جو بھی آپ کو suit کرتا ہے as part of your curriculum i would say it should be made as you know a permanent feature of your department and they can facilitate you radio pakistan can be part of it also that platform is there so that if they want to opt for media studies they want to opt for journalism they want to opt for broadcasting or film for that matter they can get hands-on experience before that which pakistan میں بہت کام ہوتا ہے کہ degree سے پہلے آپ اس کو experience کریں and then you opt an informed decision لے کر آپ وہ degree opt کریں تو یہ ایک ایک opportunity ہے جو ایک پیٹیوی اور ریڈیو پاکستان سو ہم آپ کو وہ platform provide کر سکتے ہیں always it's there it is pleasure meeting you all I think آپ ہمیں invite کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کی university آئیں گے for this initiative it is a fabulous initiative I think this is the way Pakistan should communicate to the younger generation as a nation we need to do that we need to open up freedom of expression ضروری نہیں تکھر کر کے freedom of expression should be through these mediums so that it is inculcated and integrated into the system rather than just an individual so this is from me once again thank you very much for everything and I feel actually embarrassed that you have to come to PTV we should have come to your university but as I said we will go inshallah I will come with my team and meet your student body also who are doing this and I can explain there also about these incentives how government is facilitating and creating that environment for film production in Pakistan thank you very much thank you